ججز کی مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات حکومت نے تین نکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جوڈیشل کمیشن کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مقتر افغان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کمیشن میں شامل کمیشن تیز دن میں رپورٹ جمع کرائیں گی چیف جسٹس پاکستان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز کی ملاقات ملاقات تین گھنٹے سے زائد جاری رہی اس دیرے سمات مقدمات اور دیگر قانونی اور آئینی امور پر باچھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ملاقات میں موجود نہیں تھے امران خان نے ملک کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے امران خان نوائی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ تھے ماریہ موننگ زیب کا الزام کہا امران خان نے وہ کام کیا ہے جس سے دشمن خوش ہوا مضمت اپنے ڈراموں پر پردہ ڈالنے کے لیے کی گئی مضمتی ڈرامے کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی لوگ کسی کے دباؤ میں نہیں زمیر کی آواز پر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں امران خان نے چوری نہیں کی تو تلاشی سے کیوں ڈرتے ہیں زمان پارک لاہور میں آپریشن کلین اپ زلائی انتظامیہ نے خیمیں اکھار دیئے کنٹینرز اور کیمپس ہٹا دیا گئے امران خان کی رہائشگاہ کے باہر سے رکاوٹیں ہٹا دی گرین بیل کی بحالی جاری انتظامیہ پودے لگانے میں مصروف پولیس کی بھاری نفری تائینات زمان پارک سے ملکہ سڑکے ٹرافک کے لیے بند سابق وزیراعظم امران خان کا شوقت خانم اسبطال میں طبی موینہ مختلف ٹیسٹ لیے گئے میں حشام نام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استیفہ دیتا ہوں پارٹی میمبرشپ سے بھی مصطافی ہوتا ہوں اور میں اس وقت کسی قسم کی سیاستی سرگرمی کے اندر اگر یہی سیاست ہے تو میں اس سرگرمی کے اندر اس کا حصہ نہیں بند سکتا تحریک انصاف کی کھراریوں کی وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری سابق صوبائی وزیر شام انام نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا کہا پی ٹی آئی سے منسلک رہنا توہین سمجھتا ہوں ملک دشمنی پر اترنے والوں کے ساتھ کھڑے رہنا نہیں چاہتا نو مئی کے واقعات قابل مضامت اور نا قابل معافی ہیں عمران خان کو مضامت اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی عمران خان مضبط پیغام دیتے تو ادارے اور ہم خوش ہوتے یہ میرا ملک اور میری فوج ہے اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا ظلفکار علی شاہ نے تحریک انصاف سے راہ جدہ کرنی پارٹی اہدہ اور رکنیہ سے مصطافی ہونے کا اعلان کہا میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے ملک کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں نگرہ وزیرعالہ پنجاب نے مرد پولیس اہلکاروں کو خواتین کی گرفتاری سے روک دیا گرفتاریاں لیڈیز پولیس کے ہمرا یقینی بنائیں گی خود گرفتاری دینے والی خواتین سے ریایت برتنے کا فیصلہ محسن اکوی کہتے ہیں کہ حملوں میں ملوث خواتین ریایت کی مستحق پوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کو گرفتار کیا جائے گا پنجاب بھر میں نو مائی کو 138 مقدمات میں 500 سے زائد خواتین مطلوب ہے سوزیشن بہت واضح ہو گئی ہے آج تیاری کے انصاف نے باقاعدہ طور پر حمایت اسلامی کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور اب ہمارے نمبرز ہمارے اور تیاری کے انصاف کے سادہ سریعت میں ہم آگئے ہیں اور پیوز پارٹی اپنی تمام درکیزوں کے باوجود وہ نمبر پورے نہیں کر سکتی جس طرح سے انہوں نے حلقہ بندھی ہیں تحریک انصاف نے اپنے ووٹ ترازو میں ڈال دیئے پی ٹی آئی کا میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے حمایت کا اعلان میئر ہمارا ہوگا اور ڈپٹی میئر تحریک انصاف کا ہوگا حافظ نیم الرحمان نے واضح کر دیا کہا اب صورتحال بلکل واضح ہو چکی ہے پی پی تسلیم کر لے ان کے نمبرز پورے نہیں پی ٹی آئی کے مطابق پیپلز پارڈی پری پول رگنگ کر رہی ہے اجلت میں میئر کا انتخاب کرانا چاہتی ہے منتخب بلدیاتی نمائندگان کو پولس سے اغوا کرائے جا رہا ہے پی پی اور ایمکیو ایم نہیں چاہتے امام کا منڈٹ قبول کیا جائے میئر کا انتخاب شفاف طریقے کار سے کرانے کا مطالبہ ایمکیو ایم کے بوائیکارٹ پر جماعت اسلامی کو خیرات میں ووٹ ملے امین الحق کا ردی امر بولے دیکھنا ہے کیا میئر شہر کے مسائل حل کر سکے گا کراچی کے بہتے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرتے رہیں گے کون سوالے گا کراچی کی چابی پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری غیر اتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کی مجموعی طور پر اٹھانوے نشستوں کے ساتھ پہلی پوزیشن جماعت اسلامی چیاسی نشستوں کے ساتھ دوسرے اور پی ٹی آئی اکتالس نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے نو یوسی نشستوں کے نتائج سپریم کورٹ سمیں دیگر عدالتوں میں زیر سمات ہونے کے باعث روک رکھے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے لیے بڑا ریلیف آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں کلین چٹ مل گئی نیب نے بریت کی درخواست پر جواب احتساب عدالت میں جمع کروا دیا ٹھیکے دینے کے عمل میں بد انوانی کے ثبوت نہیں ملے آشیانہ پروجیک شروع کرتے وقت سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچا نا شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل کیے شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے ثبوت نہیں ملے آشیانہ سکینڈل میں بد نیتی کا کوئی پہلو ثابت نہیں ہوتا نا فوائد حسن فوائد نے ٹھیکا دلوانے کے لیے کوئی رشوت لی عدالت نے بریت کی درخواستوں پر حتوی دلائل طلب کر لیے سابق گوونر سیند امران اسمائل دو روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے ہنگامہ رائے کے اس میں ایک راچی کی انصداد دشت گردی عدالت نے آئندہ سمات پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی امران اسمائل کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لائے گیا صحافیوں سے غیرسمی گفتگو میں کہا میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے میں موقع پر موجود ہی نہیں تھا امران خان پر آئید الزامات کھلی عدالت میں واضح کیے جائے پاکستان کی صورتحال پر کیانیڈا کے سولہ ارکان پارلمنٹ نے وزیر آزر جسٹن چودو کو خطل لکھ دیا کہا گیا پاکستان میں پرعام مظاہروں کی اجازت ہونی چاہیے تشدد کے تمام واقعات کی مضمت کرتے ہیں امران خان کی سہولتکاری بیرون ملک سے ہو رہی ہے باہر کی قوتیں پاکستان میں مداخلت کر رہی ہیں کوئی انہیں بیرون ملک بھیجنے کی جررت نہ کرے ابھی نہیں تو کبھی نہیں جعوید لدیف کی پریس کانفرنس کہا عالمی سادش کے آلہکار بننے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں قرم دستگیر کہتے ہیں امران خان نو اور دس مائی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار نہیں سیاسی ادم استحکام سے ملک و معاشی نقصان ہو رہا ہے ایک بار استیفہ منظور ہو جائے تو واپس لینے کی شک موجود نہیں عدالت نوڈویکیشن موطل کر سکتی ہے ہدایت نہیں دے سکتی آئین اور کانون اور عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے آئین کے ساتھ جس طرح مزاق ہو رہا ہے ایسا طرز عمل غیر آئینی حکومت میں بھی نہیں دیکھا کیا شیخ رشید کہتے ہیں خیالی بجٹ اور عدالتی فیصلوں سے فراری مزید تباہی پھیلائے گا جب ججز آپ دیدہ ہوں گے تو لوگ اپنا رونا کہاں روئے ہیں راستہ عدالتوں سے ہی نکلے گا لہور ہائی کورٹ نے فیصلہ باز سے پی ٹی آئی کے ایک سو تیس افراد کی نظر بندی کے احکامات کو موطل کر دیا فوری رہا کرنے کا حکم جسٹس انوارالہ کپنو نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت میں فرقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا لہور کے انصداد دہشت گردی عدالت نے جلاو گھراو اور املاک کو نقصان پہنچ آنے کے کیس میں چودہ ملزمان کو نو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا کراچی پولس نے نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کا ڈیڈا جمع کر دیا پہلے مرحلے میں بانوے افراد کی فیرس تیار تھانوں کو فراہم کر دی گئی ایم پی اے سمیس سابق ایمین ایز بھی شامل باگ فوج کے ڈاکٹرز کا سرویس اسپتال کا دورہ نو مئی کو زخمی ہونے والے ڈی اے جی آپریشنز پنجاب پولس ناصر علی رزوی کی آیادت ڈاکٹرز نے ڈی اے جی کی آنکھ کا معاینہ کیا علاج جاری رکھنے کی تجویز پولس اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار روپ میں سراج الحق کے قافلے پر حملے کی تحقیقات جاری نمالوم افراد کے خلاف تھانہ سی ڈی ڈی میں مقدمہ درش قتل اقدام قتل دائشت گردی اور دیگر دفعات شامل خودکش حملہ آور کی شنافت کے لیے نادرہ سے رجوع کر لیا گیا حملہ آور کے آزہ دیگر شواہد فورنزک کے لیے بھیجوا دی گئے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری حکومت کا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سوپر ٹیکس ختم نہ کرنے کا فیصلہ پندھرہ کروڑ آمدن پر ایک فیصد بیس کروڑ آمدن پر دو فیصد ٹیکس آئید ہوگا آٹوموبیل، کیمیکل، فرٹیلائزر، سٹیل، سیمنٹ سیکٹر پر سوپر ٹیکس ہوگا فارماسیوٹیکل، شگر ٹیکسٹائل سیکٹر پر دس فیصد سوپر ٹیکس آئید ہوگا ارب لیگ سربراہی جلاس کا اعلامیہ جاری تنازات کے حل کے لیے اتحاد پر زور فلسطین، اسرائیل تنازہ، سودان، یمن، لیبیا اور لبنان میں پیش شرف سویت مختلف موضوعات پر توادل خیل مسئلہ فلسطین عربوں کا قلیدی مسئلہ تھا اور رہے گا انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کی مضامت عرب لیگ میں شعام کی رکنیت کی بحالی کا خیر مقدم عرب ممالک کے اندرونی امور میں بیرونی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی روس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عرب ممالک کے ساتھ ہے روسی صدر پیوچن کا عرب لیگ سربراہی کانفرنس کے نام پیغام مسائل کے پر امن حل کے لیے اجتماعی کوششوں کی حمایت کہا روس عرب ممالک کے ساتھ محصر تعلقات چاہتا ہے فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے ہر تعاون جاری رکھیں گے امریکی صدر بائیڈن اور عالمی رہنماؤں نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا جاپان کے شہر ہیروشیبہ میں جی سیون ممالک کے سربراہن کے اجلاس میں روس پر تین سو نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا مشترکہ بیان میں کہا روس کے یکرین پر غیر قانونی حملے کے خلاف کھڑے رہیں گے روس کو تونائی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یکرین کی مالی، انسانی، فوجی اور سفارتی مدد جالی رکھیں گے یکرین کے لیے ہماری حمایت میں کوئی کمی نہیں آئے گی روس کا امریکہ کو جوابی وار سابق صدر برراک ابامہ سمیت پانچ سو سے زائد امریکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ بائیڈن انتظامیاں مسلسل روس پر پابندیاں آئیت کر رہی ہے امریکیوں پر پابندی روس مخالف اقدامات کا رد عمل ہے امریکہ کو یہ بات بہت پہلے سمجھ دینا چاہیے تھی کہ ہمارے خلاف کیے گئے ہر اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا آئندہ دو سے تین روز میں گرمی کی شدت بڑے گی محکم موسمیات کی پیش گئی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں انگلے دو سے تین روز کے دوران درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع موسیقی